کوویڈ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ آپ سب چینلز کو حاضرین کو سب کو جو اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پبلک کو چیزوں کے حوالے سے ویر اور باقی پورے پاکستان بلکہ دنیا میں لوگوں نے ہمیشہ بات کی کہ ٹیسٹنگ ہی واحد وہ طریقہ ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی ایریے میں کتنے پوزیٹیو کیسز ہیں اور کتنے نہیں ہیں ہم نے ماضی میں ہمیشہ جب بھی اپنے پری ایمشنز یا اینالیسز کیے وہ اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو مدی نظر رکھتے بھی کیے حالانکہ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی چالیس کی ہے یا چار سو کی ہے تو آپ یقینی طور پر دس دن میں چار ہزار کر سکیں گے اسے زیادہ نہیں کر سکیں گے اور پھر اس پہ آپ نے کہا کہ جی چلیں ٹین پرسنل لوگ ہوئے تو چار سو پوزیٹیو ہے لیکن اگر آپ کی ٹیسٹنگ فیسٹی لیچ سے ایک لاکی ہے تو وہ نمبر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو اپنی آرہ سو پی چینج کرنی پڑتی ہے راشننگ ہے لوگ ڈاؤن ہے سپیسیفک ایریاس کو کرٹیل کرنا ہے اور اس ساری چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہ الگ بات ہے کہ پورے دنیا میں ٹیسٹنگ ایک بہت بڑا ایشو بنا ایکوپمنٹ بنا وی ٹی ایمز بنے ٹیسٹنگ کٹس بنے پاکستان میں بھی اسی طرح کا فیس ہوا اور جہاں جہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ہم ان جگہوں کو زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں پہلے شاید ٹیسٹنگ نہیں ہوئی گورنمنٹ آبولوستان نے ایک انیشیٹیو از خود لیا اس میں وفاقی حکومت کے ساتھ چونکہ ہم رابطے میں بھی تھے باقی صوبوں کے ساتھ بھی تھے تو ہماری ازمشن یہ تھی کہ ہمارے پاس تو ابھی تک ڈیٹا صرف اون علاقوں کا ہے پوزیٹیو جو لوگ خود آئے ہیں یا کب از کب جن میں سمٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں یا جو ہسپٹلائز ہوئے ہیں یا یہ یا جن کو کراچی یا کسی اور جگہ میں ہم نے پایا پوزیٹیو اور ان کو ہم نے میپ میں یہ دکھا دیا کہ جی یہ چار پانچ علاقے کے لوگ ہیں یہاں دس کیسز ہیں یا پانچ ہیں یا اچھے ہیں لیکن پچیس علاقے جو نہ لال تھے نہ پیلے تھے اس کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے چونکہ وہاں سے لوگ ہمارے پاس نہیں آئے تو ہم نے محسوس کیا کہ بہتر ہے کہ ہمیں ان گریئی ایریاز میں جانا چاہیے ایز ای گورنمنٹ خود ٹیسٹنگ کرانی چاہیے تو اس کے لئے پورا میکنیزم بنائے گئے ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنی انپوٹ ہمیں دی پھر ملک کے تھو پی پی آئی کی تھو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے تھو ہم سب نے ایک میکنیزم بنایا کہ اس کو کس طرح بنایا جائے سامپلنگ ہم کن علاقوں سے لیں کتنا بڑا کلسٹر بنایا جائے وہ گریئی ایریاز کون کون سے ہیں تو پچھلے چار دن تقریباً تین دن سے اس پہ کام سٹارٹ ہے جو پہلے دن دوسرے دن یہ کام سٹارٹ ہوا تھا پھر میں خود بھی گیا تھا سائٹ پہ جہاں ٹیسٹنگ کی جاری تھی ہمیں اب وہ ریزلٹس آنا جب شروع ہو رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ان علاقوں میں بھی ٹیسٹنگ پوزیٹیو کیسز ہیں جو کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھے ابھی تک تقریباً چونکہ یہ نیا فیز ہے اس کو بنانا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بھی اتنا کورونا کوویڈ نائنٹین ہوا وہ اسے گزر گئے اور ریکوور بھی کر گئے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن اس کی سپریڈ ضرور ہے وہ جو تھا پوزیٹیو اس نے ان پندرہ دنوں میں بہت ساروں کو اپنا سپریڈ دیا ہوگا تو ہم نے بار بار ابھی بڑی سختی بھی اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ ہم ماسکنگ ہر لحاظ سے جو ماسکنگ جس کو نہیں بھی ہے اس کو پہننا چاہیے اور جس کو ہے تو اس کو بالکل بھی پہننا چاہیے اور جس کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی سب کو پہننا چاہیے ہماری آپ کی سب کی یہ چھوٹی چھوٹی جو تدابیریں ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں یعنی کہ اللہ نہ کرے کیونکہ آپ نئی چیزیں بھی دریافت ہو رہی ہیں میں کل بھی سائنٹیفکلی بھی ابھی بہت ساری نئی چیزیں دنیا کی سٹیڈیز میں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کو لنگ ریسپریٹری پرابلم نہیں دے گا لیکن اس کا اثر آپ کے دل پہ بھی پڑھ سکتا ہے آپ کے دماغ پہ بھی پڑھ سکتا ہے آپ کے دوسرے سسٹم پہ بھی پڑھ سکتا ہے تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری ہر لیاز سے کرنی چاہیے پبلک سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا دکانے تو ہم نے بند کی ہیں بہت ساری آنا جانا بھی بہت محدود کیا ہے لیکن پبلک کا باہر آنا وہ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پبلک سمجھ رہی ہے کہ دکان بند ہے تو دکان کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں ہمیں احتیاط بہت کرنی لازم ہے کیونکہ اور خاص کر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ یقینی طور پر جوان آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ باہر بھی جا سکتا ہے کچھ بھی جا سکتا ہے آپ کے بڑے مہباب اور آپ کے جو گرینٹ پیرنٹس ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ اپنے گھر تو ڈیلی جا رہے ہیں اور اگر آپ اس وضا کو اپنے خاندان کے اندر خود پھیلانے جا رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں آپ کے اندر طاقت بھی پھیلانے دیئے آپ ورزش بھی کر رہے ہیں آپ کا ایمیون سسٹم اچھا ہے لیکن ساٹھ سالہ سترہ سالہ جو لوگ ہیں ان کا ایمیون سسٹم اچھا نہیں ہے تو ہم کیوں ایک وسیلہ بن رہے ہیں اس بیماری کو اپنے گھر کے اندر خود لے جانے کا چند تدابیر ہم کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ماسک نہیں کر سکتے ہیں ہم کپڑا بان سکتے ہیں ہم کوئی اور بھی تدبیر کر سکتے ہیں فاصلہ رکھ سکتے ہیں عام زندگی گزارنا کسی نے منع نہیں کیا لیکن یہ چار پانچ چیزوں کی اگر ہم تھوڑی سختی سے زیادہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور ہم سب کریں یہ ہم سب کے لئے بہت بہتر ہوگا سر یقین ہی ایک بات حکومت کے لئے مشکل ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن یا کرفیو اور ٹوٹل لوگ ڈاؤن جن ممالک میں یا دنیا کے جن حصوں میں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے ہمارے ہاں لٹرسی لیول تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں عام شہری انسان آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں دہات کا ایک بہت بڑا ماحول ہے تو آپ جب اس کو بولتے ہیں سوشل ڈسٹنسز کرو یا کچھ اور کرو وہ اس کو سیرس نہیں لیتا اور میرے خیال سے شاید وہ کسی حد تک اس کرفیو کو بھی سیرس نہیں لے گا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹرز کی بات بھی میں نے سنی یقینی طور پر ان کا کہنا بہت لازم ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں سوچنی چاہیے جیسے میں بھی بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی محدود رہے ہیں ہم بھی سختی ہر دن اب اس کا اضافہ ہم کرتے جا رہے ہیں دیکھیں راشن کعب کا بندوبست ہو جائے گا کوئی انسان بھوک سے اتنی جلدی نہیں مرتا یہ سائنٹیفک پروون بھی ہے کہ کم از کم اگر ایک انسان اگر کچھ بھی نہ کھائے کچھ بھی نہ کھائے تو وہ بھی کم از کم ایک مہینے زندہ رہ سکتا ہے لیکن پیاس اگر آپ کو دو ہفتے سے زیادہ ہو پھر آپ مر سکتے ہیں روزگار اللہ تعالیٰ نے آگے بھی موقع دیا ہوگا آئے گا یہ ساری چیزیں کبر ہو سکتی ہیں لیکن انسانی جان اگر گئی کبر نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کی وبا پھیل گئی اور اگر یہ سارے ڈاکٹرز متاثر ہو گئے اور یہ اسپیتال متاثر ہو گئے تو آپ کے لئے علاج کرنے والا کوئی نہیں ہو گئے تو آپ اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں کل کو اگر اسپیتالوں میں جائیں گے اور وہاں ڈاکٹر ہی نہیں ہے آپ کی علاج کرنے کا تو ہمیں اس دن سے گبرانا چاہیے اور یہ احتیاط اسی لئے آج لازم ہے یہ ڈاکٹرز حضرات اور ہم بار بار آپ کو اسی لئے متوجہ ہو رہے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اسپیتالوں میں جائیں نہ جائیں ہمیں اس بات سے زیادہ غرض ہے کہ آپ کل جس صورت میں اسپیتال جائیں گے آپ کو وہاں دیکھنے والا اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہوا آپ کا ٹیسٹ کرنے والا کوئی ڈاکٹر نہ ہوا تو آپ نے وہاں کس کے پاس جانا ہے کیونکہ اسپیتال از خود ایک بلڈنگ علاج نہیں کرتی اسپیتال کے اندر ڈاکٹر ہوں گے تو علاج ہوگا اور اسپیتال میں اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر علاج کون کرے گا میں اور آپ ایک دوسرے کے علاج تو نہیں کر سکتے تو مربانی کر کے آنے والے جو ایک بہت بڑا خطرہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت بڑھ سکتا ہے کم اس کا ہم اس میں کمی لائیں دیکھیں آ تو یہ ضرور رہا ہے لیکن میرے اور آپ کے ایفرٹ سے یہ کم ہو سکتا ہے جہاں ایک ہزار آدمی اسپیتال جائے اور وہاں اگر دو سو چلے جائے تو دو سو کو سنبھالنا بہت آسان ہے ہزار کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا اور جہاں اگر ہزاروں میں چلے گئے تو میرے خیال پھر یہ نہ حکومت کے ہاتھ میں رہے گی نہ یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی یا یہ نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں رہے گی بہت ساری چیزیں جو حکومت بلوشتان کے اپنے حدود میں تھیں جس میں ہمارے بی آر اے ٹیکسیشنز ہیں فیسز ہیں مائنز اور منرلز ریلیٹڈ فیسز ہیں رنٹلز کے حوالے سے ہیں سکول فیسز کے حوالے سے ہیں ان سارے چیزوں میں تو حکومت بلوشتان نے اپنے ریلیو دی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے وفاقی حکومت کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ گیس بجلی کا بل اور چند یہ کار چیزیں اس میں نہ صرف ٹیکس ایزمشنز بھی ہو بلکہ ان کو دو تین مہینے کے لیے اگر ہم آگے کی طرف بھی لے جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے جس پہ حکومت پاکستان انرجی ڈپارٹمنٹ کچھ ایک پلان بنا چکی ہوگی یا اس کی طرف وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے لیکن جو افتیارات حکومت بلوشتان کے ایز ای ہول ہمارے جتنے بھی ٹیکسیشنز ہیں جتنے بھی فیس سٹرکچرز ہیں جتنے بھی حکومتی رنٹلز ہیں جتنے بھی اس طرح کے چیزیں ہیں حکومت بلوشتان ان سب میں دے چکی اور جو جو رہ گئے ان کو بھی لوگ تصور کریں کہ گورنمنٹ بلوشتان ان کو کٹ ڈاؤن کرے گی لوگ ڈاؤن دیکھیں جی ابھی ویسے تو رمضان شریف آپ سمجھے ایک سہمائی لوگ ڈاؤن ہوتا ہے ایک طرح سے دن میں تو لوگ نہیں نکلتے شام کا تھوڑا سو ہے لیکن فیلال اس کی ایکسٹینشن ابھی تک قائم ہے ہم انشاءاللہ تقریباً یہ جو پہلے دس دن نمزان شریف کے گزریں گے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے آپ کے حوالے سے آپ جتنا تعبون کروں گے لوگ ڈاؤن اتنا بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ ایس او پیس پہ سوشل ڈسٹنسنگ پہ اور ان چیزوں کو صحیح طریقے سے مینج کریں ہو سکتا ہے ہم بہت سارے جگہوں پہ لوگ ڈاؤنس کو تھوڑا ریلیکس بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ کاروباری ادارہ ہو چاہے وہ ہمارے لوگ ہو یا دوسرے ہو یہ سر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جہاں جہاں میں اچھی ریپورٹنگ آئی کہ جی مثال ہے فلان علاقے کے مارکٹ کے لوگوں نے ایک اچھا اگزیمپل سیٹ کیا خود اور انہیں سوشل ڈسٹنسنگ ٹرن بھر ٹرن نمبر پہ دکانوں کا کھولنا رش کو کم کرنا اپنے ایس او پیس خود بنا کے چیزوں کو بند کی ہوئی ہیں جہاں اگر نہیں کیا جا رہا ہے پھر حکومت کو ایس او ہول لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ بھی کرنا پڑے گا اس کو آگے ملے جانا پڑے گا